بلدد کا پہلا کاؤیا ادھیائے آٹھ اس کے اتر میں شوہی بلدد نے کہا ایشور کی نیائے شیلتا تم کب تک ایسی باتیں کرتے رہو گے تمہارے شبد پرچند وائیو جیسے ہیں کیا ایشور نیائے بھرشت کرتا ہے کیا سروشکتیمان انیائے کرتا ہے تمہارے پتروں نے اس کے وردھ پاپ کیا اور اس نے انہیں پاپ کا دند دیا یدی تم ایشور کی شرن جاؤگے یدی تم سروشکتیمان سے پرارتھنا کروگے اور یدی تم نردوش اور نشکپٹ ہو تو وہ تمہاری رکشہ کرے گا اور تمہیں نیائے دلائے گا تمہارا بھوش اتنا اوجول ہوگا کہ تمہاری پچھلی دشا بہت سادھارن لگے گی پرانی پیڑھیوں سے پوچھو پوروجوں کے انوبھاؤ پر دھیان دو ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہمارا جیون پرتھوی پر چھایا کی طرح بیتتا ہے کینطو وہ تمہیں شکشہ دیں گے اور سمجھائیں گے وہ اپنے انوبھاؤ کی چرچہ کریں گے کیا پٹیر کچھار کے بینا اوگ سکتی ہے کیا سرکنڈا پانی کے بینا پنپ سکتا ہے ہرا سرکنڈا کٹ جانے سے پہلے بھی انی گھاسوں کی اپیکشہ جلدی سوک جاتا ہے یہی حال ان سب کا ہوتا ہے جو ایشور کو بھول جاتے ہیں اسی پرکار ودھرمی کی آشہ نشٹ ہو جاتی ہے اس کا بھروسہ تنتو کی طرح ہے اور اس کی آشہ مکڑی کے جالے کی طرح وہ اپنے گھر کا بھروسہ رکھتا کنتو ٹک نہیں پاتا وہ اس پر ہاتھ رکھتا کنتو وہ ڈھا جاتا ہے وہ پودھے کی طرح دھوپ میں ہرا بھرا ہے اس کی ٹہنیاں پوری واتکا میں پھیلی ہیں اس کی جڑیں پتھروں سے بھی چپکتی ہیں وہ چٹان کے بیچ بھی پنپتا ہے کنتو جب وہ کھاڑا جاتا تو اس کا پرانا اسثان اسے آسویکار کر دیتا ہے دیکھو اس کا بھاگ یہی ہے اس کے اسثان پر دوسرے پودھے اک جاتے ہیں دیکھو ایشور نہ تو نردوش ویکتی کا پریتیاک کرتا اور نہ ویدھرمی کو سہارا دیتا ہے تمہارے چہرے پر پھر ہسی کھل اٹھے گی اور تمہارے ہونٹ آنند کے گیت گائیں گے تمہارے شطر لجت ہوں گے اور دشتوں کے تمبو اکھڑ جائیں گے